اعلان ہوں جمعہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ لہرا کے بولیے وہ نعرے تکبیر آقا کریم علیہ السلام کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے نعرے رسال نعرے رسال یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے چشنے چشنے یہ نعرہ لگایا اس کا بینا پہ نعرے رسال نعرے رسال نعرے تحقیر نعرے حیدری نعرے غوشیان سورہ خاطر اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاک نعبد و یاک استہین دین السراط مستقیم سراط مزین آمین 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 رضوان اللہ تعالی مجمعین محبوب سبحان شہن شاید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سلطان المشایخ نظام الحق و الدین محمد اللہ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طرف کوئی درجات اور تقدیر زنوب کی نعمت عطا فرمائیں اور جتنے عباب جہاں موجود ہم سب کے عباب اجداد کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سپاق بنا دیں ہم جو کچھ سنیں سنائیں اس پر ہمیں عمل برنے کی توفیق عطا فرمائیں اس سے پوری مجمع کو حضور قبل عالم پیری طریق ترہ بریفریت عرف بللہ صوفی ولائے مرتضی تصویر بابا زود الانبیاء فرید دین گنجے شکر مسعود رحمت الرحمان حضور سیدی و مولائی مشک و مہربان نظیم قدیم حضرت صاحب زیادہ والا شان صاحب زیادہ پیر احمد جمال صاحب فریدی چشتی نظامی دعمت برقات و ملالیہ کو سیعہ کے برکت سے ہم سب کی دعا کو قبول اور منزول فرمائیں فرمائیں ان کی محبت اور ان کی اتباع اور ان سے عشق اور ان سے شخ اور ان کی تحبب اور تحرس کی توفیق فرمائیں بابا جی چھپ کر آؤ بابا جی نو اگو تو بڑا خیال رکھا جائے گا رکھا جائے گا خیال خیال رکھا جائے گا آنکھو خیال رکھا جائے گا نہیں پیار سے بولیں کوئی نہیں بابا جی آپ کو خیال رکھا جائے گا ان کے کان میں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا خیال رکھا جائے گا آپ کا خیال رکھا جائے گا ہاں انشاءاللہ آپ کی خدمت کی جائے گی بابا جی آپ کی خدمت کی جائے گی گبرائیں نہیں بس وہ تھوڑی کیسٹ بند کر دے وہ خدمت کیتی جیسے بیکن رحمت اللہ اللہ اور سنانے کی توفیق اطاف فرمائیں تعریفیں ساری اللہ پاک کے لیے اور درود سارے سرکار دوالم صلی اللہ کے لیے اللہ بادہ جل جلال و آمن و آزم شان کے سوا کوئی رب نہیں اور کوئی خالق نہیں بس جی رکھ پنکھا ہو رہے کسی قسم کی خلل نہ بس آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھ اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنگ ہوگی جو مقصد ہے وہ فوقت ہو جائے گا چھے گھنٹے اگر ہم مائک سی دے کرنے پنکھے ٹھیک کرنے میں گزار دیں تو ہمیں یہاں پر نہیں آنا چاہیئے تھا گھر پر پنکھے کے نیچے سو جانا چاہیے اور اگر ہم یہاں پر جمع ہوگئے ہیں تو دو کام کی باتیں میں بھی سنا لوں دعا آپ کی سن لیں کوئی حضور پاک کی ہم پر نظر ہو جائے اور اللہ کے پیارے بندوں کی پر توجہ ہو جائے بیڑا ہمارا پار ہو جائے اے ہی مقصد آتو انہوں پورا کریے فررل کے سارے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہمارا الہ ہے ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہمارا فالق ہے اور بلا شف شبہ پوری کائنات اس کی تسبیح میں مصروف ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے مابا ہمارے ملجا آپ کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا تصوری محال ہے اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف کھینچنے کے لئے حضور علیہ صلی اللہ کی ذات کو بھلایا بھیجا اور اپنی ذات کو چھپایا اور محبوب کی ذات کو سامنے لیا اگال شروع ہوگی ہے عربی وجلمہ خطبہ شنوا وہ میں ساری گریز کی تھی اللہ پاک پسے پردہ ہے اور محبوب پردے کے سامنے پیشے پردہ محبوب ہے پسے پردہ رب ہے یہ سمجھنے والوں کے لئے کافی ہیں پسے پردہ رب ہے اور پیشے پردہ مصطفی ہے پسے پردہ خدا ہے اور پیشے پردہ مصطفی ہے جو دکھتا ہے وہ ہے مصطفی جو دکھتا ہے وہ ہے مصطفی اور جو نہیں دکھتا وہ ہے خدا سمجھ میں آئی خدا تک پہنچنے کے لئے دروازہ مصطفی ہے اللہ کی محبت کے لئے محبت مصطفی ہے اللہ پاک قرب کے لئے قرب مصطفی ہے اللہ پاک کی نسبت کے لئے نسبت مصطفی ہے اللہ کی بات سننے کے لئے ایک زبان کی ضرورت ہے وہ زبان ہے جس مو میں اس مو والے کا نام مصطفی ہے اللہ پاک کی بات تب سنائی دے گی جب حضور بولیں گے جب حضور تب پہنچے گا جب حضور بولیں گے اللہ تب کسی آرام سے منع کرے گا جب حضور منع کریں گے اللہ تب کسی نیکی کا عمر فرماتا ہے جب حضور فرماتے ہیں یہ مرکزی پہلے بات سمجھنے کے لئے آپ کوئی سامنے میں پیش کی ہے حضور کی محبت ایک ایسی نعمت ہے اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر نماز و روزہ و حج و زکاة کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اب یہ گاؤں والے لوگوں کے لئے ضروری یہ بات سمجھنا ہو حضور کی محبت اگر نہ ہو تو نماز و روزے کا فائدہ اے جنہیں پگڑی سرزاریاں لباس تب نفامند ہے جب عزور کی محبت ہو اور عبادات تب نفامند ہے جب عزور کی محبت ہو عزور کی امن محبت کرنی ہے عبادت نہیں عبادت اللہ کی ہے عبادت کس کی ہے مل کر بولو عبادت اللہ کی ہے عزور کی نہیں عزور کی تازیم ہے عزور کی 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 ہے تعظیم ہے مل کر بولو مشکل بات ہے مگر میں سمجھا لوں گا آپ کو عزور کی تعظیم ہے اللہ کی تعظیم نہیں اللہ پاک کی تعظیم وہی ہے جو عزور کی تعظیم ہے اللہ کی عبادت ہے ابھی جو نماز پڑھتے ہو کس کے لئے پڑھتے ہو رل کے بولو اور جو روزہ رکھا ہے ابھی پچھلے دنوں میں کس کے لئے رکھا ہے اور جو قابع شریف کے گرت پھیرے مارو گے کس کے لیے مار ہو گئے اور جو زکاةیں دیتے ہو کس کے لیے دیتے ہو یہ فرائض ہے نا زکاة کیا ہے اور آج کیا ہے اور زکاة کیا ہے اور روزہ کیا ہے یہ فرز ہے نا یہ کس کے فرائض ہیں اللہ کے اور تازی انگوٹے چمنا حضور کے نام پر یہ کس کی تعظیم ہے یہ اللہ کی نہیں سرکار کی تعظیم ہے محمد نام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا تو آنکھیں چمنا انگوٹے چم کر آنکھوں پر رکھنا یہ تعظیم ہے تعظیم کس کی ہے مصطفیٰ کی درود کس پر پڑھنا ہے ہاتھ باندھ کر نتیں کس کی پڑھنی ہے سلی اللہ کے گیت جو گائی جاتی ہے تو پیش نظر کس کی ذات ہوتی ہے تو ایک ہے تعظیم عدب اور ایک ہے عبادت سمجھائی جے ایک عدے میں چھے کنٹے تقریر کرانا ایک گلت اسی سمجھ جاؤ تو چھے کنٹے تقریر دا کوئی فائدہ نہیں ایس گلت دا فائدہ ہے سمجھ آئیے گلتی کہ کوئی نہیں آئی پھر ویسے ہی آپ پر دبکے مارنے کے لیے بڑی بڑی لمبی حدیثیں عربی میں پڑھوں اور یہ گونگھوٹوں میں لمبی پڑھنے بھی نہیں چاہیے کلماندھ کا بچہ کوئی ہوتھ ہو تو سیدھی سیدھی بات سمجھانی چاہیے تو جت موٹ جنے ہو گل سمجھو گل ایسی سمجھو کہ تمہاری رو نکل جائے مگر اس کے رسول نہ نکلے بات ایسی سمجھو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ فیض رضا فیض رضا اے ساتھ ساتھ بابا جی کو دہی بھی جاؤ اے نوٹ اتر عمد جامنہ کو دہی جاؤ بابا جی نے تاجے دل سکونہ جروح ہے انہوں نے آمد شروع ہو گئی ہے آتھے دیو بابا جی نے نال نال پیش کری جاؤ نال نال دہی جاؤ اے نال نال دہی جاؤ سمجھا اے نہیں کہ ادھر دینا شروع کیا ادھر بند کار دو سکتی جاؤ اے ادھر آمدہ جیسی ادھر جامدہ جیسی بابا جی بھی خوش نہ مانگے تو سلینا لگال سنو سکو گا اچھا جی سمجھ آئی ہے ایک تازی میں ایک عبادت ہے رولہ یہ ہے سارا پہی میں تو انہوں گھل سمجھانا آیا اے سپنڈالی سنگیوت پراووت بیلیوں اے جڑا اے جڑا مسئلہ ہے نا اے مسئلہ انتائیہ ہاں 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 تسر سارے اتنے سادے ہو کہ تفاڑی سے ہم نے کوئی بھی آن کے نماز دی گھل کرے گا تسر کوئے کے بندہ پڑا چنگا ہے آن کوئے کے نہیں اے نماز دی گھل پہ کر دے یہ مولویان دے آپ نے چگڑے نے اے نا جناب ہونجی تو نے بنای ہوئی ہے جناب آپ سے چگڑ رہا دے رہا دیں وہ دیو فلانا بڑی نماز کی بات کر رہا ہے روزی کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے محبت کرو اور کہہ رہا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو اور کہہ رہا ہے کہ بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کہہ رہا ہے کہ ناب طول میں کمی نہ کرو اور کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور کہہ رہا ہے کہ کسی کو گالی نہ دو لہذا یہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے وہ خدا کے بندوں اگر کوئی بیوی کی حق بھی پورا کرے اور ماں باپ کے سامنے ہنچا نہ بولے اور پروشیوں کا خیال بھی رکھے اور بڑوں کا اترام بھی کرے چھوٹوں سے محبت بھی کرے اور اس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو تو مجھے یہ سمجھا دو کہ بندہ حق پہ ہے اچھا بولو اور اگر روح زمین کا کوئی گنہگاری کیوں نہ ہو اس کے کلیجے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت ہو تو جدر مصطفیٰ پیارے ہوں گے ادھر وہ غلام کیا اگر سمجھائیے کہ نہیں اے بڑی اوکھی یہ سمجھا ہونی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے بھئی عبادت کرو جی عبادت کرو حضور کا تو مطلب ہی یہ ہے حضور کا مانا حضور کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ بس عبادت کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں ذکر کریں آج کریں اوہ بھئی عزور کے آنے کا تو یہ مقصد تھا لیکن مجھے بتاؤ اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے اے رب کے کلام عزور کا تو مقصد چلو ہو گیا یہ کہ نماز پڑھو اے عزور نے فرمایا ہے فرمایا ہے نہیں فرمایا تو انہیں یہ بھی تم مقصد سمجھو اللہ نے کیا فرمایا کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے عزور نے فرمایا ہے نماز پڑھو اللہ نے فرمایا میں تو عزور نمازیں قبول کرنی ہے ہی نہیں جیک دے میرے معبود اوچھے بولے ہو ایک ہے تعظیم ایک ہے عبادت ایک ہے تعظیم وہ ہے عزور کی قبولہ اور ایک ہے عبادت وہ ہے اللہ کی اللہ فرمادہ ہے تو ہڑیاں عبادت تو ہڑے مو تے ماریاں جان گیاں اگر میرے معبود کی تعظیم نہیں ہوگی تو اصل بات پھر کیا ہے تعظیمیں مل کر بولو تعظیمیں عشقیں محبتیں اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی اگر اچھے عامال جنت میں جانے کا سبب ہے اور مغبرت کا سبب ہے تو یہ علماء بھائی طرح میرے توجہ کرو میں ایک عدیش شریف اے اردوی میں ہی پڑھنے لگاؤں انگریزی یا فارسی یا عربی میں نہیں ترجمہ تو سی سن لینا تو توجہ کر لینا حضور علیہ السلام نے کہ سامنے ارشاد عرض کی گئی یا رسول اللہ آتم تائی جو ہے یہ جنتی ہے کون جی یعنی یہ جنتی ہے کون پتا ہے آتم تائی کسی نے زیادتی کی تھی زندگی نہیں کی تھی کسی نے زیادتی اتنا ملنصار تھا وہ اتنا ملنصار تھا جس کی کوئی انتہا نہیں اس کی سخاوت کا عالم کیا تھا سنو اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا ایک گھوڑا وہ گھوڑا اتنا کمال درجے کی محبت کرتا تھا وہ اس گھوڑے سے کہ اس کی جان سے زیادہ یعنی مشہور تھا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا اس کی سخاوت کا شورہ بھی بہت زیادہ تھا سخاوت کا رکھ لیا رکھ لیا تھوڑا جا رکھ لیا صحیح تو اس کی یہ کمال تھا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو عزماؤں گا کہ یہ کتنا سگی ہے عزماؤں گا کہ یہ کتنا سگی ہے اس نے کہا کہ اجی اپنے وزیر کو بھیجا پہ جا اور جا کرنا تم تائک سے اس کے پاس رہے اور اس کو کہا کہ وہ گھوڑا دے وہ گھوڑا دے گا نہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی جو سخاوت کا شورہ ہے یہ دو نمبر نمبر ہے اس نے گھوڑا تو دیا نہیں اچھا اب اس بادشاہ نے وزیر کو بھیجا اور وزیر پانچ سات گیارہ بندے لے کر رات کو اس کے پاس پہنچا اور جب وہاں پر پہنچا وہ تو اس نے نہیں بتلایا کہ میں وزیر ہوں بیس بدلایا ہوا تھا نہیں بتلایا میں وزیر ہوں رات کو اس نے کہا ہم میں مان ہے مسافر ہے رک گئے اس نے کہا بسم اللہ رکا ہوا وزیر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس نے رات کو کباب واباب پیش کیے اور کھانے امدہ پیش کیے اور بنے ہوئے گوشت روشت پیش کیا اور صویرے جب وزیر برہ رات کو احران ہوا کہ یہ تو بڑا سقیہ واقعیتا جو سنا تھا ایسے ہی پایا تو صویرے اس نے کہا جب آتم نے کہا کہ اور کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تجھے سچ بتلاتا ہوں میں ہوں وزیر مجھے بادشاہ نے بیجا ہے بس پا رہا بس آپ توجہ سے سنتے رہیں یہ ہوتا رہے گا کہا کہ میں وزیر ہوں تو مجھے بادشاہ نے کہا تھا کہ اس سے گھوڑا لے کرنا تو آتم تہینے ایسے باتے پر آت رہے گا اگر تم نے یہ بات رات کو بتائی ہوتی تو گھوڑا تجھے میں دے دیتا وہ گھوڑا تو رات میرے پاس کچھ اور تھا نہیں تو جب تم لوگ آئے ہو تو میں نے اسی کو کاٹ کے اسی کا گوشت تمہیں پیش کر دیا اتنا سخی تھا کہ جس جان سے زیادہ جس گھوڑے کو وہ محبت کرتا تھا وہ اس نے کاٹ کر ان جان لوگوں گھلا دیا جاننے والوں کے حدمتیں ساری دنیا کرتی ہے کوئی سمجھ آئیے میں آیا ہوں عدرت صاحب مجھے لے کر گئے جسے آپ جانتے بھی نہیں ہوں یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ کہ تجھ پر لازم ہے میرے غلام اگر تو مجھ محمد کو اپنا آقا سمجھتا ہے تو تو اسے بھی سلام کر جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر جسے تو نہیں جانتا ہے یہ تو اسلام کا کمال ہے اچھا اب وہ یہ بات اس میں بھی موجود تھی کہ اس نے بغیر جاننے والوں کو ایک گھوڑا زبا کر کے گھلا دیا اور اس نے کہا اگر رات کو تم مجھے بتلا دیتے تو میں وہ گھوڑا تمہیں ضرور دے دیتا یہ ہے اس کی سغاوت کی ایک مثال ادنا اتنا نے ایک بندہ لیکن رحمت اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا کیا وہ جنتی ہے پہلا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کون جنتی ہے اور کون نہیں یہ مصطفیٰ کو حمر ہے کوئی غال سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں یعنی صحابہ کا یہ پوچھنا کہ کون جنتی ہے یہ صحابی اور وابی میں فرق ہے اے دماغ بچ رکھے ہیں یہ صحابی اور وابی میں فرق ہے وابی کہتا ہے میرے جیسے ہیں اور صحابی کہتا ہے خدا کی خدائی میں جتنا علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس ہے یہ ہے فرق انہیں آدھی صحابی وابی میں اب دیکھو میرا باپ کون ہے یہ بھی بخاری شریم کے حدیث ہے مسلم شریم کے حدیث ہے ترمیزی شریم کے حدیث ہے ابن ماجہ میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے باقی ساری کتب میں موجود ہے چھوڑی چھوڑی جو کتابیں ہیں ان سب میں موجود ہیں میں نے بڑی بڑی کتابوں پر نام لے لیا ہے حضور نے فرمایا پچھو میرے کلکیڑی گل پچھنی ہے پچھو اور یہاں آج نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی تھی نماز روزے پہلے سے کہا دے فرمایا پچھو اور آئے بھی بڑے جلال میں حضور زور کی نماز پڑی زور کی نماز کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے ممبر پر آپ نے فرمایا کون ہے ہوئے سوال کرو مجھ سے کچھ بندے چرچر کر دیں گلہ کر دیں میرے علم دے بارے میں تانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں فلانی جگہ پر فلانے کی اونٹھنی چڑھ رہی ہے یہ تو جانتا ہے اور ہمیں نہیں جانتا تو ابھی پوچھو مجھ سے قیامت تک جو پوچھو گے میں بتاتا چلا جاؤں موج میں آ کر فرمایا تو ایک مندہ اٹھا اس نے کہا میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ فلان ہے اے پنٹ دے بندے اٹھا سدھے سادھے بندے ہو ایس پکڑ تو لے کے حسن افر تک پہلی تو لے کے اوہ پچھلی سب تک سدھی تصادی کالا میں نے سمجھا دے ہو فلانا کدھا پتھو رہے ماں تو اسے واقعی اور جانتا ہے اچھا بولو اچھا بولو بھئی فلانا فلانے کا بچہ ہے یہ تو باپ کو بھی پوری شورٹی نہیں ہے مسجد میں میں بیٹھا ہوں بڑے ہوش سے بات کر رہا ہوں اندازے سے کہ باپ کدھا ہے ایسا نہ تو بھی میری طرح میں رہی ہے ولید بن مغیرہ کو اللہ نے ورمایا تھا نا سمجھ آئیے کہ نہیں اس نے حضور کو صرف یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو پاگل ہیں نعوذ باللہ من ظالم تو حضور چھپ ہو گئے حضور نے اے کریمی حضور دی حضور چھپ ہو گئے اللہ چھپ نہیں رہا اللہ نے ورمایا محبوبہ ستار میں آیا یا تو حالانکہ حضور نے یہ وئی بھی چھپائی یقین کریں آپ جب یہ وئی آئی نا کہ اممہ عظم مشاہم بے زمین ایت چھپا ہے ایت غیبت کرنا لائے ایت بڑا جگڑا لو ہے اے ساریوں کے اللہ نو کر کے اینڈ اللہ نے تھوک دیتی گھل سونی کر کے اللہ فرمایا ایت ہے یہ رامدہ اے قرآن دی آئیت ہے ترجمہ میں تو نوک میں سناندہ پرشان نہیں ہونا اللہ پاک نے فرمایا یہ تو حد حرام کا ہے یہ حرام کا ہے یعنی اس کی اصل صحیح نہیں ہے اس کا باپ ہی وہ نہیں ہے جو دنیا چانتی ہے اور یہ میرے محبوب کو پاگل کہہ رہا ہے حضور نے اس آئیت کو چھپایا واہ کریم تیری کریمی ہے ویہ خدا سرکار پاک بیان نہ کرے پھر دوبارہ فرمایا محبوب سبتار میں بڑا ہوں یا تو محبوبہ جگہوں میں نہیں چھپائی یہ گل تو ساں کیوں چھپان دیو بیان کر دیو دنیا نو پتہ لگ جائے جیڑا میرے محبوب نو پاؤنکے او دی پاؤنک دا جواب بھی رب خود دیتا ہے اچھا لیجیے جی میری جان آپ پر قرمان وہ جب حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں تو یہ ولید بن مگیرہ دورتا ہوا گیا اس نے تلوار نکالی ماں کے یہاں رکھی اس نے بولا وہ جھوٹ نہیں بولتا تک لاؤں منکر ایسی لیکن حضور نے سچا سمجھا تھا ایسے محبی کلوں تو اوہ پھر بھی چنگا کہ منکر تھا تھا بھی ارام کا تھا بھی حیدر ڈب کے بولو تو پرشان کیوں ہو گئے تھا بھی کیا ایسے گلوں کرنے جیڑا اچھ کے چائے وہ بھی حیرام کا کوئی سمجھا ہے یہ جیڑا ہے گل کرنے جو تھوڑا جا بھی پرشان ہوئے وہ بھی حیرام کا کیوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور حلالی کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہوگی اچھ کے چائے آج نہیں اے بھی باوے نو دے ہو باوہ کدھر کیا ہے نال نال پہ جی جاؤ اچھا جی توجہو جی توجہو میرے بھائیوں میرے دوستوں توجہو اچھا اب یہ بتائیے یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہا رہا ہے اور میں حضور کی محبت پر تقریر کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت کیا ہے اچھا میرے بھائیوں میرے کلجے کے ٹکڑے ہو اے ذرا تھوڑا جو دوری آت کر کے چھنے ہے تھا جو اکھ پچھنا لگے لوٹ وغیرہ یا اس طرح حضور غریب نواز کے اچھا توجہو جی اب اس نے یہاں پر رکھا تلوار رکھے تلوار رکھے اس نے کہا جو وہ کہتے ہیں نا سب سچ کہتے ہیں حضور جو فرماتے ہیں وہ اور سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتے انہوں نے جو نو باتیں کی نوائی ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں لیکن یہ جو دسویں بات ہے بھئی تو اور ہم کا ہے یہ جیڑی گل ہے یہ روح زمین تینوں پتہتا ہے مانگ کے یہاں تلوار رکھی نے بھولید بن مغیرہ نے تو یہاں پر تلوار رکھے کہا بھئی اب تو ہی بتا میں کس کا ہوں بتا اس نے کہا کبھی بیٹے نے بھی ایسے تلوار رکھی اس نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ جھوٹ ہے تو لہذا سچ بتا کہ میں واقعہ تن آرام کہوں تو ماں نے کہا اگر حلال کا ہوتا تو تلوار رکھتا کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے رسول سے وہ ہی تکرائے گا جس کی اصل میں خلل ہو اچھا اس نے کہا حلال کا تو نہیں ہے اس کیا پھر گل پوری سنا واقعہ پھر پورا سناو مجھے اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ تیرا باپ نہ مرد تھا وہ کہیں چلا گیا میں بڑے عدبی لفظوں میں یہ واقعہ پیش کروں گا بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہوئے میں بڑے عدبی لفظوں میں بات کروں گا کب آپ نہ مرد تھا وہ چلا گیا اور ہمارا چروایا تھا بکنیاں چرانے والا اس کے ساتھ ماری ملاقات ہوئی اور اس کے حمل سے تو تولد ہوا لہذا تو اس کا نہیں ہے جس کا دنیا تجھے سمجھتی ہے تو اس بکنیاں چرانے والے کا ہے ایران ہوں میں اور آپ بھی ایران ہوئیں کہ روح زمین پر جس علم کی جاننے والی صرف ایک ماں ہی ہیں صرف ایک ماں ہے حضور نے اٹھ کر یہ نہیں اب یہاں پر بھی بابی کی ماں مرے گی اور کہے گا یہ تو وی آگئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ یہ عرام کا ہے حضور کو تھوڑی پتہ ہے حالانکہ مت ماری گئی ہے یہاں پر بندوں کی اللہ نے تینو تنین دے سیاہ دے سیاہوی تو مصطفان ہوئے نا لیکن چلو اس سے اگنی بات کرتے ہیں وہاں تو وی آئی تھی لیکن جب جلال میں مصطفیٰ آئے اٹھ کے کھڑے ہو کر فرمانے لگے فرمایا کون ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے ایک ساتھی اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ماں نبی میرا باپ کون ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں انہوں جبریل نے پوچھ لہا جبریل میں نا کے دسے پھر میں تینو دسنا ماں فرمایا نہیں ابوک عبداللہ تیرا باپ عبداللہ ہے دوسرے نے اٹھ کے کہا ہی نا مدھلی میرا مدھل کہاں ہے ٹھکانہ کہاں حضور نے فرمایا مدھل و کنار تیرا مدھل جہنم ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ حالہ حضرت فاضلہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ عرش پر ہے تیری گزر بلکہ تیری گزر کیا وہ عرش ہے ہی تیرا وہ عرش ہے ہی تیرا وہ مسند ہے تیری یا رسول اللہ وہ تیری مسند ہے دنیا کے کسی کمال رتبے پر پائز بندے کی مسند مسانید ہوتی ہیں مسندیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کریم کے لیے دنیا کے اندر کوئی مسند ہے ہی کوئی نہیں رب نے عرش مصطفیٰ کو مسند کے توڑ پر 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 نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تحقیق نرائے حیدری پی سید جمال چیستی ساہے اب اور فرمائیے توجہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ فرمائے مسند عرش حق ہے عرش حق ہے مسند رفعت عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاورگ عرش جس جو ملا ان سے ملا آن بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نوار اللہ مرکدہ الشریف ونفان اللہ تعالیٰ بے وجود فی الدنیا والآخرہ وزقر اللہ تعالیٰ بالخیر فی الدنیا والآخرہ ومتوان اللہ تعالیٰ بے وجود فی الدنیا والآخرہ قوال آیا قوالی پڑھ کے جان لگا ہو سکے بچے میرے نکے نکے نے من کو جتا ورماؤ بابے انہوں گھٹلیاں چکیاں آٹھ کجوران دیاں گھٹلیاں لے کے ہاتھ پڑھ کے بھوک مار کے دے دیتیاں انہیں گھٹلیاں نلکے ہوئے گا ورماؤ کملیا کھول کے تک ہاتھ کھول کے تک سونے دیا گھٹلیاں بڑھی ہاتھ آؤ حضرت ابو بکر قوال نے کہا جناب 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 اکے پڑھ کے بھوک ہے آپ نے مستویٰ پیارے کا نام پڑھ کے بھوک ہے لاور عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون نین میں نحمت رسول اللہ کی سور جلٹے پان پل چاند دو ٹکڑے ہوا اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ کی نجدی اس نے تجھ کو مولت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے بزو اور نہ کہنا ہی نہیں عادت رسول رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول ہے میں یہ میں کر کر دکھانے لگ میں کوئی حضرت تمہیں فروغ نہیں ہوں ان کے کتوں 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 رسول ہو جاؤں تب جب وہ مجھے دیکھو یار یہ ہاتھ اینجل ہاتھ یوں ماتھا زمین پر اور بیٹھ رہیں آپ سمجھائیے آپ پکے نہیں آئی آئی ہے کہ نہیں اور فوراں کیا کہا رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بے محمد النبی رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بے محمد النبی فرمایا ہم راضی ہیں اللہ کے اللہ ہونے سے اسلام کے دین ہونے سے ہم راضی ہیں آپ کے اللہ کے معبوب ہونے سے ہم راضی ہیں یا رسول اللہ صلو کوئی اتراز ہے ہی نہیں جی میں تو ہاڑی مرضی ہوئے ساڑی مرضی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں میرے کلجے کے ٹکڑو میری ہنگوں کے تار صحابہ اکرام کا تو عقیدہ یہ تھا باتوں میں سے بات پور نکل گئی صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صحابہ اچھا بولو لگے آتھوں ایک بات سنا دوں بخاری کی سنا دوں آپ مزیدار ترین بات ہے مزیدار ترین بہگ حضور میرے حل تک تو ایک نجھے نشارہ کرو گئے نہیں توجہ کرو بخاری شریف نام ہی یاد رکھ ہے میرے کلجے کے ٹکڑو حضور اوپر سے جلوہ کر ہوئے یہ سارے تو آذر ہوئے حضور تشریف لائے یہ سارے کیا ہوئے اور حضور نے کیا تشریف حضور کی ہوئے حضور کے جب تشریف حضور ہوئی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ سے عبور ریرہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ساڑھی اللہ ساڑھی کچھو کنڈی ہوتی کوئی حال آئی ہے کہ جناب سامنے بیٹھے ہوتے جناب وجود جو جڑا نور نکل جناب سامنے بیٹھے ہوتے جناب سامنے نرم زہرا اللہ اللہ بڑی کر دیں ہاں بیوی بچیاں مل دیں محول جناب تھوڑا چینج ہوتا ہے حضور نے فرمایا جماعت پوری انہوں بیٹھے آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت ہوتی جو میرے سامنے ہے اگر تمہاری کرتے پھرتے بستروں پر اور گلیوں میں یہ اللہ کی حکمت ہے اور سنو اگر تم میں سے کوئی گناہ کرنا چھوڑ دیتا اور گناہ ہوتا ہی نہ تم سے تو خدا تم سب کو لے جاتا اور ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتی استغوار بھی کرتی اور پھر میرا رب ان کی استغوار پر ان کے گناہ کو بخش دیتا اگراز بھی گل آگے چلو اے گل ہو رہی ہے اے گل ہو رہی تو چو حیرت پیڑی اگر ایسی گل گناہ دی ہو رہی یہ سواب نہیں ایک دام حدرت ابو رہی نے عرض اللہ جنت دی مٹیریل کی جنت کا اور یہ نہیں وہ پتلا پوچھ رہے جنت میں جانے کا وظیفہ پتلا ہو شایئے سارے اندیس سلام بندے تا انہا یہ نہیں پوچھ جنت وظیفہ دسو جان دے انہا عرض کی تھی جنت کا مٹیریل کی آ مٹیریل سمجھ بلا کیا تھوڑا اچھا بولو غلط بھی بولے کوئی ساڑی پنڈی ہے کوئی نہیں خیر ہے کوئی سا جنگ تھوڑی کرنا ہے یار ہی لان آیا تو آٹے دار دار گل مٹیریل کی کرنے مٹیریل مٹیریل اچھا ایس مسجد مٹیریل کی گئی جلد جلد اٹھا اور اجی مٹیریل ہے ایس شبا سی مسلم انہیں سائی بھی موجود جنگ دار اے فرق جی واپ صاحب 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 مٹیریل کی بھی خبر اچھا اونہ کوئی حضور فرماؤ یارا کی جلد کی تھی یارا جنت یار بڑائی فرشتیاں میں نے کی پتا میں کوئی کوئی گلتا تک مٹیریل کی ہے میری سامنے کوئی فرشتیاں بنا دیتی اللہ بناوا دیتی جبریل پھر میں عرض کرانگا جبریل کوئی دندس دیں کوئی سمجھ میں آ رہی کود دن سوال جنت کا مٹیریل کیا ہاں تو نے کیا کہا جنت کا کیا پوچھا مٹیریل کہا اچھا سن پھر بنیاد سے شروع کروں کہا سے شروع کروں برنا بنیاد سے بتانا شروع کروں عرض کی جان قربان بتائیے فرما جنت کی بنیاد کے اندر زاکوت اور زمرد کے روڑے ڈالے گئے اور بنیاد بتائیے کنو کڑے نو کنو نی نو نی نو نی نی نو نی نی سکتا جنہ سامنے نی رکھی گئی ہو کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں جنہ سامنے نی رکھی جائے نی کے اندر مال کیا ہوا ہے وہی بتا سکتا ہے معلوم بخاری سے ہوا جنت جنت وعبی ہمیں بتاتا ہے نا نی نی مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عزمت مصطفیٰ تھوڑا سا اور آگے چل پڑھتے ہیں اور تھوڑی عدیس بھی پوری کرلو میں آگے اور بھی بتلاتا ہوں آجا پھر عزور نے فرمایا ایک اینٹ لگائی گئی اور ایک اینٹ لگائی گئی چاندی کی ایک ایک اے پہ دستے نے عزور پر نور کندہ ایک اے پہ دستے نے تی یقود تی زمورد نے روڑے اے دستر نے نی پھر عزور علیہ صلی ارشاد برمایا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ پیور قسم کا زافران پیور قسم کا زافران اور مش اور عمبر اسی کا گھارات لیا گیا ہے اور اسی کا برس بچھایا گیا سمجھے میں بات آئی ہے تو گویا صحابہ کا یہ نظریہ ہے صحابہ گل پلٹ دے نہیں صلی اللہ تو انہوں کی میں پتہ رہتا ہے اے اچھ دن تک میں ندیس میں نہیں ملا کہ صحابی نے کچھ جواب پلٹاؤ مثال کے دور پر ایک صحابی ہے ایک صحابی ہے بڑے بڑے غور کر ہے تو انہوں کوئی نسخہ بھی دسنر لگا میں جوانیدہ جوانیدہ طاقتان تا ذر اتیان کر ہے حضور دی یہ دسنر لگا اے تو صاحبی غور کر ہے جی بڑا سمجھے دست بڑا ہونے در نسخہ جی صحیح سید ہے اچھا صحابی کا نام ہے قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ قبیسہ بن یہ نام جو سو پہلی پر میرے کو سنو سو قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ آیت تُسا اندازہ کر لو پہ میں رٹی ہوئی تقریر نہیں کر رہے قبیسہ بن مخارق قبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ اے صحابی رسول نے بڑے یوگنچوں کے اڈین کو نہ لگا درد جسم بھی بالکل جناب لٹکنا شروع ہو گیا تو انہوں پتہ ہے بڑے بندی دہماس گوشت لٹکتا ہے کرو نکلیں جناب مدینہ شریف سے دور تھوڑا سا رہتے تھے وادین وہاں سے چلتے چلتے آئے حضور کی برگاہ میں حضور بیٹے وڈی حضور نے ہنچ کر کے ترکیہ فرمایا کیوں آئے دس کیوں آئے حضور نے فرمایا کیا بچا تیریا نہیں ارز کی اڈین کر دیں گے اندر گوشت گیا لٹکتا میں ہو گیا جناب میں سب کچھ بتائیں کوئی کوئی توجہ ہے جو اور حضور فرمان میں کوئی یقیم میں کوئی مجون دیں دا میرے کوئی فقیاء میں شکر کے نماز دستہ روزہ دستہ حج دستہ میں سے جا میں وہ کچھ نہیں بتائیں سرکار میں یہ بھی تو جانا ہے محبوبہ جڑا تیرے دروازے دے آ جاوے پھر مونے آنا جب تیرے دروازے تو مڑ گیا تو میری ربوبیت شک پہ جائے گا جڑا محبوب کچھ نہیں دے سکتا اور کن کہہ دے رہا کوئی سمجھ آئی یہ انہیں نے کہا جناب قبیس آدھ محارق نے عرض کی جناب میں دسو میں کوئی نسکہ دسو عزور نے مرمی نسکہ آج میں بتاؤں گا پہلے تجھے یہ بتاؤں کہ جب گھر سے نکلا ہے تو کیا ہوا ہے جب گھر سے نکلا تھا رستے میں ایک درخت آیا تھا بڑا سارا آیا تھا کہا اس سے آگے نکلا تھا ایک چٹان تھی اس سے دلاؤ گیا آیت ایک جاڑی تھی وہ تینوں تیرے لئے مغفرت کی دعا کر رہے تھے عدیث تبرانی میں موجود مصنف امام آمد بن حمل میں موجود ابن عدی نے اس کو القامل میں نکل کیا ہے اور استحاب میں بھی عدی شریف موجود ہے اعتدال مزان مزان اعتدال یہ حدیث موجود ہے اور ابن شہبان نے اس کو مسنف میں بھی نکل کیا ہے اور تبرانی نے بھی اس کو نکل کیا ہے یہ اتنی مسکنت مرفوع حدیث ہے جناب نے ارشاد کرمایا وہ تیرے لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے اکو کو ایسا ہی کہہ دیں دیں یا رسول اللہ کہ ہمارے کان جو نہیں سن سکتے وہ مصطفیٰ سن سکتے اچھا اب اس کا سن لیں اس کے بعد حضور نے فرمایا سبحان اللہ العظیم پڑھو 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 پھر ایک وری پڑھو پھر پڑھو اے جو کھلوتے ہو پڑھ سمجھے جوان سبحان اللہ پھر پڑھیں سبحان اللہ پھر پڑھیں سبحان اللہ حضور نے فرما واللہ نفسی میں یدی اس کی قسم جس کے قسم میں میری جان ہے تو انہ نہیں ہو سبحان اللہ تجھے نبی نپن تجھ برطاری نہیں ہو گا تجھے کوڑ نہیں ہو گا اور تیسری بات تجھے فالج بھی نہیں ہوگا فالج بھی اور کوڑ بھی اور نبی نبی نہیں ہوگا اگر تو روز جانہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ اللہ پڑھے گا تین مر تو میں افتگو یہ کر رہا تھا کہ حضور کو سب خبر ہے حضور پر نور کو ساری خبر ہے اس لیے ساب پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام جا نظریہ آئے انتے ساڑے جناب نظریہ آتی جی وہ غریب نے اہدر اکرام سنی تو ادھر دے ہوگئے اکرام کراچی سے ایک مندہ چلا رستے میں ایک مولوی سام مل گئے لڑکانے تک آتے ہوئے اس مولوی کے مطابق ایلی دیس ہوگئے اٹھوں جناب انگی شیئر اللہ آگے جناب جس رحم جار خان پہنچ تو شیئر ہوگئے اس سے آگے جناب شیئر اتراتے کہ ایک بیٹھ گیا جس نے وہاں سے رحم جار خان سے جناب گڑی ملتان پہنچ تو وہ آب ہوگئے سواحان تیری قدرت نہیں سمجھ جائی دو دو منٹ کے اندر جو بدلتا پھرے سیٹیشن وہ انسان نہیں ہوتا صاحبہ کا نظریہ یہ تھا انہوں نے کہ روح نکلے تو نکلے عشق زور کا نہ جاؤ اور ان کے اسی پکا ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت بلند ہوئی ان کی جنازے میں شامل انہیں کے لیے فرشتے تڑپتے اور پڑکتے تھے اے ایک زابی جے محویہ ابن معویہ لہیسی انساری کینہ اے اوہ حضرت معویہ امیر معویہ نہیں اے اور نے معویہ ابن معویہ لہیسی انساری پھر ایک وریہ آگو حضور جہ عرسن تبوک کتے جنگ اے بزرگان طبیعت صحیح نیسی بزرگان معویہ بیمار حضور نے فرمایا چلو مجھ چلیے حضور نے فرمایا اہم بیلی آسی جا رہے ہیں انہ میں نال لائے حضور فرمایا طور تو سکتا کون ہے کوئی میدان شادی دا میدان نہیں جنگ دا میدان عرز کتی یار رسول اللہ چل پاوے نہ سکتا لیکن کم دا پڑا حضور نے فرمایا کئے کم کریں گا انہ کہا یار رسول اللہ جب کچھ تیر آپ کی طرف آرہ ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتا سینہ تو آگے کر دوں اور کچھ نہیں کر سکتا سینہ آپ نہ آگے کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا بس تو تھی ہے اتھ ہی رک تے اسی آج انہ نے کہ ٹھیک یار رسول اللہ جان لگ انہ تو سارے ہاتھ نہ پھلے حضور نے محابیہ بن محابیہ لیسی انسار انہ آگے یار سل ایک مربانی کرو جان دیں ہاتھ چھڑڑ لگ حضور فرما دس سکے گا عرض کے دی یار رسول اللہ جد ہمیں فوت ہو جان جنازہ میرا بڑا سکے گا انہ حضور جا رہے ہیں وہ ہیں مدینہ میں ہیں نبی بیمار حضور رکھو نہیں کہ پھر کی میں پہنچ کہ کس طرح ہوئے گا پھر اتھو آمنا پہے گا پتہ نہیں سچوئیشن کھنجدی ہونی ہیں دشمر نے کے ریا ہونے ہیں اصلا دشمر نال مقابلہ کر دے ہونگے پھر اتنے دوروں کی میں آگ کے جنازے شامل ہونگے حضور نے ہاتھ سے جنازہ میں وعدہ کرتا ہوں جنازہ میں ہی پڑھاؤں نماز جنازہ میں ہی پڑھاؤں لو میری جان پر خورمان حضور تشریف لے گئے کہاں پر تبوک میں جنگ زوران تی شروع ہے اتقیجی بیلیو پراو زوران تی جنگ شروع ہے صحابہ اکرام نے تکیہ ایک منجا اٹھ دا آمدہ ہے چرپائی اٹھتی آرہی وہ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ دشمن کی کوئی چال منجنیق کے ذریعے کوئی شیع پھینک ہے عرض کی یا رسول اللہ وہ دیکھ یہ حضور نے فرمایا کہاں وہ دشمن کی چال ہے کچھ چیز پھینک ہے انہوں نے حضور نے فرمایا یہ دشمن کی چال نہیں ہے یہ رب کا اتمام ہے یا رسول اللہ یہ کیسا فرمایا جو میں دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو آگے آگے جبریل ہے اور پیچھے ستر ہزار فرشتے ہیں معاویہ بن معاویہ الہیسی انساری مدینے میں فوت ہو گیا ہے رب نے فرمایا جبریل ستر ہزار فرشتے لے جا تو دون عدی میت چکر تتموک میں لے جا میرے معبوم نے جنازے کا تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید میرے جان آپ پر قربان میرے قلیجے کے ٹکڑوں میرے انگوں کے اتحار اور پھر وہ نماز جنازہ حصور نے پڑھا اور پڑھانے کے بعد سابی جنگ پچھ رہے ستر آزار رشتوں نے وہ میت اٹھائی جبریل آگے آگے ستر آزار پیچھے پیچھے تبوک میں نماز جنازہ پڑھوا لینے کے بعد پھر ورشتے مدینہ میں لے آئے اور قدفین چبریل امین کی جس کے غلاموں کا یہ حال ہو اس مصطفی کی عظمت کا نشان کیا ہو گا میرے قلیجے کے دور اس طرح صحابہ اکرامی محبت کی ہے حضور سے محبت اس طرح ٹھوک بجا کر کرو اور یہ عمال سے اعتقاد کو ضروری سمجھو جب حضور سے پوچھا گیا کہ وہ جنتی ہے آتم تائی حضور نے فرمایا نہیں حضور نے کیا فرمایا ہڑھا ہی رول ہے سارا سان بندے سنان دیں جناب فلانا نیک بڑا تو تم کیا سمجھتے جنت نیک ہی پر ملے گا اس کے سردار تو حسن اور حسین ہیں اور صدیق عمر ہیں حضور نے فرمایا حسن حسن حسین سیدہ شباب عال جنہ حبو بکر عمر جنت کے بوروں کے سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جس جنت پر سرداری مصطفیٰ کی آل اور غلاموں کی ہو وہ جنت عمال سے ملے گی یا مصطفیٰ عشق سے ہمیں عمال کی نہیں کرتے عمال اچھے ہونے چاہئے اور غلام رسول ہوتا ہی وہ ہے اس کا کردار بھی اچھا ہو مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں صرف کردار اچھا ہو عزور کی محبت نہ ہو عمال تمہارے مو پر مارے جائیں گے نمازیں تمہارے مو پر ماری جائیں گی اور تمہاری قسمیوں تمہارے مو پر ماری جائیں گی اور اگر تمہارے دل میں عشق رسول ہوگا تو تمہاری ایک مرتبہ کی تسبیح بھی عوض پہاڑ سے بڑی کر دی جائے گی ایس برک ضرور سمجھنا چاہیے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ ساتھ شدید ترین محبت اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ شدید ترین عشق کرنی چاہیے اور یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے بس جب حضور کے ہو گئے جنت ہماری ہوگئی جنت کس کی ہوگئی جب ہم حضور کے ہوگئے تو جنت ہماری ہوگئی یہ آواز توانوی آگئی ہے تو بند کر دیو جے حضور ہوگئے تو جنت ہماری ہوگئی مل کر بولو جی حضور کے ہوگئے جنت ہماری ہوگئی بلکہ صحابہ کرام تو جنت کے متوالے بھی اس طرح اگر تھے تو صرف اس لیے کہ حضور وہاں ہوں اللہ دی قسم کوئی اردے چکر ویس صحابی نے جنت نہیں منگی جنت ایک صحابی نے انہوں جنائے زیاد بن سکن خیر ہے کوئی ہو رہایا تو انہوں پھکی دینی پھکی تو بغیر چل دا ہی مسلمان پھتا نہیں اچھا یہ صحابی کا نام زیاد سکن بھی انہوں کہتے ہیں سکن میں سکن پڑتا ہوں ویسے انہوں عربی تلفظ میں سکن بھی آتا ہے یا میرے سکن 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 بھی دونوں لفظ آتے زیاد میں سکن سکن یہ ہے صحابی کون رضی اللہ تعالی انہیں جاگ گئے تقریر ختم میری چھن نی جاگ عود کے میدان میں زیاد بن سکن جار رضی اللہ تعالی کافر نے ماریا نیزہ نیزہ لگا تھے انہیں چھکیا نیزہ نیزہ گیا بھی پس چھکیا کورے تو آگے تھلے انہیں انتہ ساری ہوں انہیں چھکیا تو انتہ باہر آگئی کافر نے انہیں چھوڑ کر آگے کی طرف رخ کیا ایک اور صحابی نے جب دیکھا کہ زیاد بن سکن کی انتہ باہر ہے اور دھوڑتے ہوئے قریب آئے اور انہیں کہا پانی تو آنکھوں سے پانی ٹپ کر آنسوں کہنے لگے پانی نہیں جانی پانی نہیں جان حضور کی ساتھ میں کسی طریقے نہ لازم تک پہنچا آپ نے اپنے دور آتوں سے اپنی آنت اندر ڈالی پیٹ کے اندر اور اس کے کندے پر آت رکھا درے جار پر قدم یہ حضور جلوہ گھر لڑائی کی ابھی افتداد عزور جلوہ گھر ہیں کھڑے ہوئے زیاد میں سکن آئے لٹا دی عزور نے فرمایا مانگ کیا مانگ جانتے ہیں عزور نزہ گھا بھا روح نکلنے لگے عزور نے فرمایا کیا چاہیے جنت آنکھوں سے ہنسور مچہرے پر مسکرات آنکھوں میں تو لبوں پر مسکرات روتے ہوئے اور مسکرات ہوئے کہنے لگے جنت تو آپ نے پہلے ہی دی جنت تو آپ نے عزور نے فرمایا پھر کیا چاہیے عرص کی ایک تمنا ہے اگر جانے جانا پوری ہو جاؤ انتو سو مندس سارے جڑے بیٹھے ایس پیند دانا کی عبداللہ باد شریف آلے یہ میں نے سمجھاؤ نظہ شریف کی آلت ہوئے کی آلت ہوئے روح نکلن آلی ہوئے دماغ کہا ہوتا ہے نظہ کی آلت ہے روح نکلن والی ہے اور زیاد میں نے سکر پتے کہہ کہتے حضور کے پوچھنے وہ خیار صلی اللہ ایک تمنا ہے مگر یہ نہ فرمائیے گا کہ جنت میں پوری کر ہوا اب ہی کریں ایک منہ ہے یوں نہ فرمائیے گا جنت حضور فرما دے زندہ پر جنت آگے جنت لانا کہا جی اتھر اتھر پوری کر حضور پر نور صلی اللہ سلم کھڑے ہو حضور کھلوتے ہوئے تک ہے اور پھر سیم تک لائے ہوئی ہے بیٹھے ہوئے میں اتھے کر پیر دس دے سام حضور کھلوتے ہوئے زیاد سکر لمح پہ لیٹے ہوئے رضی اللہ 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 لیٹے ہوئے کچھ کھلو سکتے ہی نہیں آلت نظہ دی تاری اور حضور سے حضور فرما رہے ہیں دس کیش ہے انہ آگیا یار دیوان حضور نے کیا فرما انہ اتھے دیوان انہ کہا جناب پھر اپنی نالین شریف لاؤ نہ فیرا مجھ تم میری آخری دنہ یہ ہے جناب میری تلی مبارک نا چٹھنا چاندہ مجھ کوئی سمجھ آئی اے زعبہ در زوق ہے اے زعبہ در کی زوق ان کا زوق دیکھیں کہ روم نکل رہی ہے تو زوق یہ ہے کہ آخری وقت بھی تصویعہ نہ پڑھیں یار کی تلی موسیل اور پھر حضور نہیں فرمایا کی کرتا آخری بھی لہ نظہ بھی لہ اے اے بھو جی کل نا کل بھا دیکھ جا سی آتے تھوڑا کلمہ پڑھ سمجھ بھی آئیے کہ کوئی نہیں اللہ کرے آئے حضور پر نور نے فرمایا حضور نے فرمایا علی علی قاس حضور نے فرمایا نال کھول بھی نال ہے شریف کے لئے فرمایا کھولو جب کھولی گئی حضور نے اپنے قدم کو ایسے پھیرا چونکہ تلی تھلے ہے انجھے نہیں قدم کو فرمایا لے تریجے خیش بھی پڑی ہو جائے زیاد من سگن کے لب حضور کی تلی سے جڑے اور روح پرواز کر گئی بھائی مجھے ایک مئیہ یاد آ رہے ہے مئیہ ہے کی مئیہ ہے بڑا مزدہ مٹی چڑھ گئی یہ ٹہرہ مٹی چڑھ گئی ٹہرہ تھے ان میں ترج اللہ سنا سکتا ہوں جی مٹی چڑھ گئی یہ ٹہرہ تھے دھول منال ساسر رکھ تے بیران ان کی عالت یہ ہے جماعت صحابہ کی کوئی تلی چھومتا نظر آتا ہے کوئی دھوک چاکتا نظر آتا ہے کوئی پشاک مبارک پیتا نظر آتا ہے کوئی پون پچھنے والا نیچے نگ گراتا نظر آتا ہے کوئی بال مبارک توپی میں رکھتا نظر آتا ہے کوئی چادر کو درہموں میں خریدتا نظر آتا ہے کوئی نالہ سر پر رکھتا نظر آتا ہے کوئی گھوڑے کے بوسے لیتا نظر آتا ہے کوئی چھڑی کو سر پر اٹھائے نظر آتا ہے کیوں کہ وہ سمجھ گئے ہیں دین سارے تسارہ اس صورت کی محبت کا نام ہے سارے اللہ محمد چار یار حاج خواج 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 یا خواج یا برید سارے بولو اللہ محمد چار یار حاج خواج 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 یا برید یا برید حق پرید یا برید محبت کرنے والوں کے قصص تھے جو میں آپ کی حدمت میں پیش کی تو عمال ضرور اچھے ہونے چاہیے عمال ضرور ہونے چاہیے مگر ساتھ عشق رسول کے مگر ساتھ عشق وہ عمال کسی کام نامیں جن میں عزور کی محبت اور عشق موجود نہ ہوگا اور وہ گناہ بھی نہیں رہیں گے وہ گناہ بھی نہیں رہیں گے جس گناہگار کے دل میں عشق رسول اس مرکزی بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاتے جاتے ایک نصیت عمر میں اضافے کی ایک نصیت عزور نے جو فرمائی ہے وہ پیش کر دیتا ہوں اور اس پر محبوبِ علاقہ کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں عزور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو کون جاند ہے یہ غل ساری ہے کون جاند ہے بوٹے بوٹے جاند ہے اللہ دیتا ہے سو سال دیتا ہوں اگر دو سو سال پر لاب ناشا سارے چاہتے ہو سارے بس پار لابن آچھا سارے چاہتے ہو چاہتے ہو عمر لمبی ہو عزور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو پر وضو کرے کیا کرے اے جس کو وضو کہتے ہیں یہ اصلہ وضو ہے وضو پر الوضو و الالوضو ازور نے فرمایا اس کا مطلب ہے جو ہی وضو ٹوٹے پھر وضو پھر بھا کراؤ ازور نے فرمایا جو بندہ کامل وضو سے رہے گا اور جیسی وضو ٹوٹے پھر وضو کرے گا اللہ پاک سبحانہو اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دے ازور کے صدقے آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ وضو میں رہیں گے ماشاءاللہ ارادہ ہی کر لو عمل اللہ توفیق دے ارادہ کرن نالوی نیکی مل جاتی ہے ارادہ کرنے والے کو بھی نیکی مل جاتی ہے موسیٰ فاک نے تختیوں میں پڑا تھا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جڑے اجی نیکی کرنگے نہیں حالی آکھنگے کرنی ہے اللہ اس آکھن تیمنا دی بکشش پرما دے تو آپ ارادہ کرتے ہیں اچھا روزی میں برکت کس کس کو چاہیے انت کو عمر انتھلے ہاتھ کرو انہوں نے عمر ہو جائے ڈیٹھ سو سال تکھانے انہوں کو اکھنا ہوئے یہ بھی مسئلہ ہے بڑے ہو جائے کھانے میں پیسہ ہی کھونے انہوں نے جو عمر میں برکت دا اس کا جان لے آجائے تو روزی میں برکت دا اس کا بتلا دوں حضور پرنوسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور یوں پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑو بلا سارے پڑو جی سارے پڑو جی سرکار کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں یوں پڑھ کر مجھ پر سلام داخل ہوگا اس کی روزی میں اکلت نہیں ہوگی اس کی روزی میں اکلت انہیں اے نسخے دو اور بھی بتے رہے ہیں اے دو کافی دو الحمدللہ تجھت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پڑے لکھی لوگوں سے بھی زیادہ چونکہ چٹہ دے یا کھیدے بہت مضبوط ہونے ساڑے پھر کدھر ادھر ہو جاتے ہیں میں اپنے مرشب کی برگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا میں نے سنتے کوئی نہیں پڑھی اثر کی چار پہلے میں نے فرما دے سنتا نہیں ہے پڑھی ہمیں گے غیر موقع ہیں فرما دے یہی وجہ ہے مردد اچھا پھر انہوں نے کوئی ایک جملہ فرمایا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اوہر اوہر دے دیتا سوٹا بسری نہیں اوہر اشک بھلا جملہ ہے چلو کیا ہی دیتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے سانو سنتا فرزان تو ہی اکیر آئے دیتا میں کیسے سنگید علم نہ زور مار دے میں نہیں سنا رہا انہوں نے فرمایا ہے سانو سنتا فرزان تو ہی اکیر نے چل میرے کلیجے یہ جڑے جھٹ ہٹھتے ہیں یہ پکے ہو جاتے ہیں لہذا محمود اللہ پاک اور اس طرح کے جو لوگ میں بھاوہ صاحب رحمت اللہ علیہ وخاجہ صاحب غوث پاک انہوں نے زیادہ خلافتان جٹہ نو دیتی ہیں چونکہ یہ پکے ہو گئے یہ کیے ہو گئے نا قریب نوہ وہ ایک مولی صاحب تقریر کر دے سن نا تقریر تقریر پہ کر دے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو جناب تو پانی دے رکھو پیر تو پانی سکت ہو جاندہ ہے دریابی راہ دے دیندہ ہے وہ جٹ قریب ایک میرے جمعہ پڑنٹر گیا اس مولی صاحب تھی تقریر سنی تقریر زننے تو بعض جناب اکسا گیا واہ ارے واہ یہ تو بڑے کم نہیں ہے انگلہ مولی صاحب تستے میں روز جنگل جاندہ جناب وچڈ رہا ہے اٹھانے دے کے جاندہ وہاں اٹھانے واپس دے کے روپیہ میرا خرچ ہوندہ ہے وہاں موڑ بھی تیرے بچے جن دے رہو انتو ایسا نسخہ دستی ہے اٹھانے جانے آنے بچڈے اٹھانے آنے بچڈے جن دے رہو جن دے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا گھر پیر ترانگا تھا گو سدہ کم ہو جانا یہ کشتی سجان چھوٹ جائے گا جنہ بڑا پکس ایسی جن دے رہو درہ بچڈری گناسا جن سلو سامیہ یس میں افادہ یفتہ کچھ نہیں آتا تھا وہ نہیں جانتا تھا دکھرا جیسا تھا دکھرا جو ایک شوش ہے نا یک شوش ہے نا اٹھو سرطنہ سیگا گیڑا ہے یہ قلوب کو نہیں سی پتا یہ مولینہ تھی ہاتھ میری گھل ہے اس میں محسوس کی دیول میں سمجھ گئے سمجھ گئے نا یہ اکثر بچڈری اٹھو سرطنہ سیگا گیڑا ہے یہ عرب کرتے بچھتے ہیں اس طرح کی باتیں کوئی نہیں تھی پتا وہ جت سا آدمی تھا حضور کا خلام صدہ سادہ اوہ جناب گیا اگلی دردے جناب دردی آدی کنارے اس کا کھیا پیرو صلی اللہ بسم اللہ الرحمن وہ جی کام صدہ ہو گیا حضرت صاحب جناب جا رہے ہیں پہ رہنگے کے دباہ کے تکے وہ تو پانی سے بٹا بڑھے ہیں وہ صاحب کہا وہاں مولوی تیری ہیں تو نسلہ سلامت رہو پہ تم تیسے کم دی گالتہ سر کہ میں تو ان جی نکھٹو رہاں جمعہ جاندہ نہ رہاں میں تو بڑی دیر میں سیدھی پہنچ گیا میں نے تو پہلے پہنچنا چاہیے تھا اچھا اب جناب وہ جا رہا ہے وہ خداوں کوئی مولی صاحب ادھر ہی جانا سیدھر ہو اللہ دیت طرف ہوں وہ مولی صاحب نے بھی کیا ادھر جانا تھا مولی صاحب جناب پہنچے دریا کہ کنارے تو کیا جنہ جانتا پہ وچ دریا ادھا سفر تحت کر چکے ادھا باقی ہے جنہ ڈوبدا بھی کوئی نہیں پہر بھی جنے سامنے پانی تل لگی جانا تھا مولی صاحب نے دور سے آواز دی یا ولی اللہ ادھر ہی جانا ادھر ہی جانا کہ یا ولی اللہ دیت ادھر ہی جانا اس نے جب پہنچے آواز سننے کہ کوئی بندے نے مجھے بنایا اس کی نظر پڑی بار ہے یہ تو مولی صاحب ہے اب جناب مولی صاحب دوڑے کہ اس ولی کے پہنچوں ولی دوڑا کے مولی کے پہنچوں ولی تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا گروہ آگیا تو گروہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں کہ پانی کو ڈھگو نہیں رہا اب دونوں جناب وہ ان کے قدموں میں یہ مولی صاحب نے بڑا ہی مرتبہ تو بڑا ہی مقام تو بڑا ہی شان تو بڑا ہی بلند سلسلہ ہے جناب دا یہ پھر جڑا مرتبہ مقام یہ پھر کیمیں حاصل ہو انہا کہا جناب دی کرتے پا مولوی پرشان میری کتوں کے لبا انہا کہا نہیں جناب دی کرتے پا انہا کہا یہ رب میں گناہ گار انہا کہا حضور تو سو آجزی کر دے پہ گیم ہی ساری تو آٹھی ہے انہا کہا دست سے یہ راکی میں انہا کہا جناب کالا جمعہ پڑھا ہے بسم اللہ دی برکت نیچے درسی انہا کہا بسم اللہ دی برکت دسی سے انہا کہا بسم اللہ ہی پڑھی ہے میرا تو پہ وہ بھی فقیر کوئی نہیں سی اور جو ہی مولی صاحب نے یہ سنانا انہوں نے کہا اچھا یہ فرزان بھی پڑھ لے سنجات ہو یہ سریعہ ایتھو نکلنا بڑا اکھا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ایتھو سریعہ نکلنا بڑا سریعہ پتر آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مرشب کے پاس گئے نا انہا کہا کتے چاہیے دن میں دھو تو آلہ حضرت بریلوی اپنے شیخ و لدیز پترانوں پتہ پوا کے نا تہنج اہنڈ کر آکے لے کے گھنج انہوں نے کہا غریب نواز میرے گھر میں ان سے امدہ نسل کا کتہ اور تھا کوئی نہیں تجید ایتھو ایتھو سریعہ نکلے ہوئی بڑھ دا ہے آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت سارے ہی بولو عشق محبت بس بس بارا 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 عشق محبت عشق محبت عالہ حضرت عالہ عشق محبت مل کر بولو عالہ عشق محبت 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 اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا مولی صاحب نے آپ جو ہوں بسم اللہ تو کہیں بسم اللہ زیادہ کٹھے آسمیوں تھوڑا جا زکر کرو اللہ 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 پچھلے بولو اللہ اللہ بس اللہ 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 پیارے آرام رام نے مسکرائیہ کرو زور دناسے میرے کلیجے کے ٹکڑو جھٹ بھوٹ ہوتے ہیں پکے کیا ہوتے ہیں تو سی اس گلتے پکا رہو گے کہ وضو کرنے نہ روزی عمر بددی رہو گے اے نسخہ کس نے بدلیا ہے نبی پاکستلام نے کس نے بدلیا ہے اچھا بولو پھر بولو ہاں ہاں وضو کرنے نہ لمر حضرت محبوب اللہ پاک کی بات تو حتن پیش کرنے لگا تو حضرت محبوب اللہ رضی اللہ اللہ کی ذات با برکات نے فرمایا جڑا بندہ وضو تروٹ دیں وضو کر لسیلہ چالی دن بعد اس کو زمین کے اندر کی چیزیں نظر آ جائیں سمانہ اللہ یہ بات جب حضرت محبوب اللہ رضی اللہ اللہ نے فرمائی نہ تو دو بندے بیٹھیں گئے ان دونوں نے سنی دونوں نے وضو کرنا شروع کیا لیکن ایک نیا دورا وضو شروع کیا ایک نیا کامل جب چالیس دن کے بعد دونوں حضرت کی درگاہ سے باہر نکلت ایک نکاو دیکھو نیچے سام جار اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس نے کہا زمین نظر آ رہی ہے اس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے اس نے کہا پھر تجھے مبارک و محبوب اللہ کی بات تر پر کرامت کی صورت میں ظاہر ہو چونکہ یہ تیرے کامل وضو نے چالیس دن کے بعد تجھے وہ نور بخش دیا ہے کہ زمین کے اندر کی چیزیں تجھے نظر آنا شروع ہو انشاءاللہ ہم وضو سے رہیں گے اپنے گھروں میں دروشری پڑھیں گے ہم اپنے بزرگوں کو عدب و اترام کریں گے ہم گستاخوں سے بچیں گے اپنی اولادوں کو گستاخوں سے بچائیں گے عدب کریں گے عدب والے لوگوں میں بیٹھیں گے اور اپنے بچوں کو اولیاء کا عدب سکھائیں گے اللہ پاک اس مسجد کے بانجین اس مسجد میں عزود غریب نواز آپ کو غریب نواز جتنے بھی تشریف فرمائے سارے غریب نوازوں سلاموں تو ہوئے سلاموں ہوئے تارید عدب اسلامی والے مٹھے مٹھے گھٹے گھٹے پیارے پیارے بھائیو آپ کو بھی میں آئی لیویو بولتا ہوں اور آپ سلامت رہو عباد رہو جتنے بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے عزود قبلہ آپ کو بھی سلوٹ بھی میں کرتا ہوں کہ ساڑے سوی صاحب سے چھوٹے پائی نے انہذا خیال رکھا کر وہ سارے پنڈ ڈالے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں اور آنکھوں کے تارے ہیں اور اس طرح میں سے گئی جانے بھی نہیں ہوتا لیکن آج ان کے ڈیرے پر اس لیے اکدمنٹ کے لیے زخم بھی مجھے آئے تھا پھر اس کے باوجود بھی میں آذر ہوا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے ساتھ بھی معاونت رکھیں یہ غریب نواز کی قدم بوسی اس کے بعد بھی کوشش کی جگہ تکلیف نہ ہو بس ٹھیک ہے چھوٹے انجھ کر لینے تکلیف نہ ہو آپ انہیں جانتے ہیں سارے آگوں کو اور آگوں جا فرید پر شریف اسطانِ آلیہ عزور فناف الرسول حضور حضور خواجہ خواجگان قطول اختعاب قامل فی الاشق حضور خواجہ سنائے محمد چشتی رحمت اللہ کیا آپ کے لختے جگر نور نظر ہیں اور میری زندگی میں زندگی میں پوری جتنی زندگی گزری ہے وہ ساری زندگی کا میری کہنے جوڑ ہے میری تحقیق کا اور میری دلاش کا اور میری بسیار دور اندیشی کا اور جہاں باشی کا اور جہاں اندیشی کا ایک نچوڑ ہے اور وہ حضرت خواجہ کی صورت میں ہے حضرت خواجہ اس خطے کے لوگ اس قدر خوش نصیب ہے جس کی انتہار کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو حضرت بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے کیوں گے اس لیے میں حضرت ہی ہی کی خوشی کی ملوز خاطر وہ رکھتے ہوئے وہ باتیں نہیں کرتا ہوں بس صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اس دور میں تصویر بابا فرید الدین ہے مجھ سمجھ آئیے گلدی کے گھنے آپ اس خطے میں حضور غریب نواز کو میں زبردستی التجان لے کر آئے ہوں آستان شریفر میں رات بھی حضر ہوا وہاں کی حضوری میرے لیے بقاعدہ وہاں کی حضوری حضوری تھی میرے لیے ایک آذری ہے آذری والی حضوری ہے ایک حضوری ہے وہ سبب حضوری تھا میں آذر ہوا آپ غریب نواز کی برگاہ میں التجان پشکی آپ نے کرم نوازی کمال شفت فرماتے ہوئے آل آذر بھی سے کام لیتے ہوئے اور بندہ پروری سے اور ہیچ ہیچوں کو نوازنے کی نیت سے آپ میری مہیت میں مر پر کرم کرتے ہوئے میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئے جلوہ گھر ہوئے میری آنکھوں کو بھی مبرد فرمایا اور آپ کی صدور کو بھی مبرد فرمایا اللہ سبحانہو آپ کی نسبت کو سلامت رکھے یعنی ہمیں جو ان سے نسبت ہے اسے سلامت رکھے اور آپ یہاں قریب قریب کے لوگوں کو یہ ضرور چاہیے کہ ہفتے میں مہینے میں جا کر دیدار کریا کرو اے لمیہ جمیہ نہ لائے کرو یہ کر دیو دھو کر دیو کہتے سمجھ آجاوے تو ایک نظر بازی کاف بس سمجھ میں آرہی ہے نہیں حالی یہ صورت کو دیکھ لینا ہی صورت کو عاشقوں کے لیے بس ہے صورت دیکھنے اے جڑے صحابی نہیں یہ دعا کراننا نے حضور کنو صحابی ہوئے نہیں یا حضور کنو تکڑا لوئے بولو حضور کو دیکھنے سے دیکھ رویت بڑی چیز ہے رویت بڑی چیز ہے رویت بہت بڑی چیز ہے اب آئی صبر کر جاؤ تھوڑی دیروں فراز تقریر کر رہا ہوں آجا سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہمیں صدہ سادہ بندہ محافظ میں منافقتہ منافقتہ نہیں ہونی ہوں صدہ جب میرا انداز ہے غریب نواز یہ استانے شریف بھریت بھر شریف یہاں قریب ہے اے جڑے میرے سنگینے نا یہ دوسرہ سارے جڑے غرفی تھے ہیں منافقتہ نہیں ہونے نمینار لے کے استانے سے میرا بچا پوچھے گھر استانے سے ابھی اُر سے بایس ہے بایس دولائی کو بایس دولائی کو اُر سے بی آفتے کو دن گیارہ بچے ہے نا تو وہاں بھی آپ سارے ادرات تشریف نہ لائک بندے دیں کو تربانگی آہ 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 میں نے میں سنی سے دیگل ہے تشریف نہ کیوں تشریف تشریف تو یہ لائے حاضری دینا ہوں وہاں کہاں کیا دینا میری مات ماری میں نے ہی صحیح کیتا گیا ہے میں نے ہی صحیح کیتا گیا ہے اے اتنے صحیح ہونا ساں پہلے اے اُلٹ پولٹ اُلٹیا پولٹیا گلہ یہ ایک مرتبہ میں نے اپنے کسی گروہ کے سامنے یہ کہہ دیا آپ مدینہ شریف میں کب تشریف لائے اس گروہ نے تو میری سر کی لائے پہر تک پریٹ کر دیتے چمپرے اُنہوں نے کہا کتنا سال ہوگا ہے تجھے میری تربیت میں نے کہا کوئی اتنے سال اُنہوں نے کہا بے گارت تینوں سمجھے نہیں آئی گل کرنے دی کننوں میں آتھر آیا میں نے کہا دس سو دوسری میرے گروہ قصور کیڑا ہویا اُنہوں نے کہا یہاں کوئی تشریف نہیں لاتا مدینہ میں یہاں سارے آذر ہوتے ہیں مدینہ والا تشریف لے جاتا ہے سمجھائی؟ اے دوسران سارے ہوتے آذر ہوئے آتھر آنو تو دوبوں میں کنا پہ تسی تشریف لے آئے میں تو اڈے نال دا ہمانا سنگو ننگار لوگ کیاں؟ یہ علوالعظم لوگ نے پاک لوگ نے تپاکہ نل جدوں پلیتاں دی نسبت ہون دی گئے تو پلیت پاک ہو جانے کہ دیتاں تکلیاں نے نالیاں نکیاں نکیاں نالیاں نکیاں نکیاں نالیاں یہ وانیاں وانیاں یہ جدوں کسی نیر چاہے دیکھ جانا اے جڑے پکڑیاں لیں میرے پرا علماء میرے نال دے بیٹھی ہوئے ہو میرے پیٹی پرا تو سندسو وہ جدوں وانی ٹھائے جاوی وچ نیر دے پلیت رہن دیئے آپ نورل ازا اٹھا کر دیکھیں آپ نورل انوار اٹھا کر دیکھیں آپ کنز و دکائک اٹھا کر دیکھیں باہر و رائک اٹھا کر دیکھیں در مختار اٹھا کر دیکھیں رد المختار اٹھا کر دیکھیں ان ساری کتب کے اندر کن شریف سمیت یہ مسئلہ روز روشن کی طرح ازائیں ازر من الشمس ہے کہ جب وانی گرتی ہے کسی نیر میں تو وہ وانی نہیں رہتی نیر بن جاتی ہے جب تم وہاں عادر ہو جاؤگے تم تم نہیں رہو گے خدا کے محبوب بن جاؤگے بس فی ایمان اللہ کوئی غلطی ہوئے معاف کر دینا تو باقی ساری غلطہ کبول کر لینا اور تھوڑی مربانی سارے مطلق اسلام علیکم اے موندہ میرا کسی کمیس لاکھ کے دستوں تو زخمی زیادہ ہے مصطفی جانے پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہ جے سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دن نفرو جے سات پہلا کون سلام مصطفی جانے رحمت پہلا کون سلام یا الہی سدکہ آلِ رسول یہ سلام آجدان نہ ہو قبول بسم اللہ بسم اللہ رمان الرحیم بسم اللہ رمان الرحیم اللہ محمد 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 مبارک وسلم یا غفور الرحیم رحم فرما یا ارحم الراحمین رحم فرما سانسارن ایمان کامل یقین محکم عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما تمام بیماران شفائے کامل عجلہ عطا فرما بے اولادان نیک اور صالح اولاد عطا فرما طالب علم نافع عطا فرما امتحانہ ویچ کامیابیاں کامرانیاں سب دی خیر سب دا بھلا بے ادکال خیر بے ادکال خیر بے ادکال خیر اِنَّا کَالَا کُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بِحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم